ہیلو بیئرز ویڈیو ایج ایج ریاکشان کیا سے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھی ہوں گے چینل پر آپ نی ہوئے تو چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک موجھ سکے میں ہوں گا آپ کا پیارا دوست حارس پیارا دوست اچھا اور میرا نام ہے حسن تو آج کی ویڈیو جو ہے جی دلی میٹرو ٹین ورسز لاہور میٹرو ٹین ہونے جاریے تو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے جی چینل کا نام ہے آپ ان کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں بیلکل ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف باق زائے نہیں کرتے حریص کا اور اپنا اور آپ کا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 3 2 1 سباقو تھے آپ کا چینل کی ایک نئی ویڈیو میں تو دو دن پہلے میں نے ایک پوست ڈالا تھا کیا آپ اگلی ویڈیو کیس چیز پر لے جاہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ بڑے دے دلی ورسس لاہور میٹرو برین سسٹم کو بیسی لاہور میٹرو برین سسٹم کو بیسی لاہور میٹرو برین سسٹم کو بھی شروع ہوئا ہے جبکی دلی کا میٹر سسٹم بہت پہلے شروع ہوئا تھا اور آج اتنا ہی بڑا بھی ہے جس کاراڑ بیسے تو اندوروں کا کوئی کمپیرزن نہیں بنتا لیکن اب اگر جنتا بھی بھوٹ کیا ہے تو پھر تو کمپیرزن بھی ہوگا اور ویڈیو بھی بنے گی تو آج برے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم کمپیرزن کریں گے دلی اور لاہور کے میٹرو برین سسٹم کو ایرے دوستو میرا نام ہے دیباس آپ دیکھ رہے ہیں سنبیل برین سسٹم کو بھوائیے شروع کرتے ہیں پچھر یہ کمپیرزن کرنے سے پہلے آپ کو ان دونوں ہی میٹرو سسٹم کی ہیسٹری کے بارے میں تھوڑی سین جانتاری سے دیتا ہوں تو دلی میں میٹر جیسے ایک ماس ریپیڈ پرانسز سسٹم کا آئیڈیا اصل میں کافی پرانا ہے ایر سب سے پہلے مرتے ہوئے ٹریفک اور پوپیلیشن کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اگلے کچھ سالوں تک اس کے ٹکنالوجی اور ان سب چیزوں کو اگزامن کیا گیا یہ سب چیزیں جل ہی رہی تھی کہ انیس سو اٹھاسی آتے آتے دلی میں پہلے کے مقابلے گاڑیوں کی سنگیہ روڑوں پر پانچ گناہ تک بڑھ گئی دلی کے بس راکھوٹ جنگوں کو انیس سو بہت زیادہ ہے یہ 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 سمسیہ کو کم تو کیا نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھا دیا ایکسٹریم اوورگراؤڈنگ یعنی بہت زیادہ ملوار میٹھے ہی روڑوں پر پانچ گاڑیوں کی انتظار میں لگے رہنا بہت زیادہ ہی بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ ہے جاء کر سال 1955 میں دلی سرکار اور کیاڑ ڈلی اس سرکار نے پہلے کر بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ ہے سال سال لنے انیس سو اٹھانے ویڈی ایک کارپراچہ اگر آپ کو پتا ہو تو اس سب پہلے سے ہی مواجود تھی اور دلی متر کے پہلے کئی چیزیں پیز کنی پڑی تھی جس وجہ سے وہ پروجیکٹ کئی بار دلی ہویا لگ بارہ بار کولکتا متر کا پروجیکٹ اوبر بجید ہو گیا تھا جس کاران اس بار ڈی ایمارسی کو وہ سب سمسیاں نہ ہو اس لئے اسے پوری طرح سے فریدم دی گئی تھی کیونکو اپنے حساب سے لوگوں کو ہائر کر سکتی ہے جس ٹیکنیکل کنسلٹنٹ کو چاہے اس کا استعمال کر سکتی ہے لیکن ایک ٹائم فریم کے اندر انہیں سموتلی اور پراپر طریقے سے میٹرو کا کام ختم کر کر دینا ہے اور یہ چیز کہیں نہ کہیں کافی زیادہ افیکٹیو رہی آنے والے چار سال کے اندر ہی دلی میں پہلی میٹرو ٹرین بن کر تیار ہو گئی شہادرہ سے تیس ہزاری کے بیچ آٹھ دشمبر پانچ کلومیٹر لمبے ریڈ لائن میٹرو سسٹم کو چوبیس دسمبر دو ہزار دو کو اگر بات کریں پاکستان میٹرو ٹرین کی پہلی میٹرو ٹرین ابھی شروع کی گئی ہے لاہور میں یہ پروجیکٹ اصل میں پاکستان میں اس وقت پہ چل رہے سب سے بڑے انٹرسٹرکچرل پروجیکٹ کا ہی ایک بارڈ ہے جس کا نام ہے سی بیر یعنی چائنا پاکستان ایکانومک کوریڈور مئی دوہزار چودہ میں پاکستانی سرگار اور چائنا کی سرگار کے بیچ اس لاہور میٹرو کے لیے میمورینڈم موف انڈیسٹیننگ پر سائن ہوا دا دسمبر دوہزار بندرہ میں چائنا کے ایکزم بینک یعنی ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک نے ایک دشملہ پانچ پانچ بلینڈ ڈالر کا لون اس پروجیکٹ کو دینے کے لیے حامی بھری تھی جس کے بعد اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا حبیب کانسٹرکشن سرویسز کو اس کے پہلے فیز کا کام پورا کرنے کا ذمہ سوپا گیا تھا اکٹوبر دوہزار سولہ میں زیڑ کے بھی انجینئرز اور کانسٹرکٹرز کو اس کے دوسرے فیز کے کام کو پورا کرنے کے لیے چنا گیا کام ختم ہونے کے بعد مارچ دوہزار اٹھارہ میں اس کے ٹیسٹنگ اور ٹرائل سرن کی شروعات کی گئی تھی جس کے بعد اسی سال پچیس اکٹوبر کو اسے سردار آیاز ستیق اور پنجاب کے ہیلتھ منسٹر رہ چکے خواجہ سلمان رفیق دوارہ آم جنتا کے لیے کھول دیا گیا تھا جو کہ اس وقت اب پاکستان کی پہلی میٹرز بین ہے لیکن اب موجودہ حالاتوں پر ہم ان دونوں ہی سسٹمز کو کمپیئر کریں گے دلی میٹرز سسٹم جو کی دلی میٹرز ریل کارپوریشن کے اندر کام کرنے والا ایک ریپیڈ ٹرانسٹنگ سسٹم ہے اس میں اس وقت کل نو کرر کو لیڈ میٹرز لائنز چلتی ہیں جس میں ریڈ لائن، یلو لائن، بلیو لائن، گرین لائن، وائلت لائن، پنک لائن، مجینٹا لائن، گری لائن اور اورنج لائن شامل ہے اور ساتھ ہی اس وقت اب یہ سسٹم اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ دلی کے ساتھ ساتھ اس کی آس پاس کی جگہیں ہیں جیسے گازی آباد، فرید آباد، گروگرام، نویڈا اور بہادر اور جیسی جگہوں کو بھی دلی سے ٹریکٹیو پنیک کرتا ہے اس میں دلی میٹرز سسٹم بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے بیزیسٹ میٹرز سسٹم ہے وہیں کیونکہ لاہور میٹرز بھی شروع ہوئی ہے اس لئے وہاں صرف ایک ہی کلرر کوڈیڈ میٹرز چلتی ہے جو کی ہے اورنج لائن کلر دلی میٹرز میں اس وقت قریبا 253 سٹیشن ہیں جو کی دلی میٹرز کے 389 کلومیٹر لمبے سسٹم لیندھ پر بنے ہیں وہیں لاہور میٹرز میں اس وقت صرف 26 سٹیشن ہیں جبکہ ان کا ٹوٹل سسٹم ڈریک لیندھ قریبا 27 تشم لگ ایک کلومیٹر کا ہے دلی میٹرز میں ہر روز لگ بھگ 47 لاکھ 20168 یادلی سفر کرتے ہیں وہیں اورنج لاہور میٹرز میں ہر روز آنے والے سمیں میں 2 لاکھ 45000 لوگوں کی یادرہ کرنے کی سمبھاب نہ ہے اب کیونکہ دلی میٹرز کو اتنے بڑے لیول پر سرویز دینی پڑتی ہے تو اتنی ہی ٹرینز کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت پوری دلی میٹرز سسٹم میں کھل 310 میٹرز ہیں جو کی الگ الگ روٹس پر چلتی ہیں وہیں اگر بات ترے لہور میٹرز سسٹم کی تو ان کے 27 کلومیٹر کے ٹریک کو گورن کرنے کے لئے انہوں نے 27 میٹرز سے رکھتی ہے دلی میٹرز سفر کے دوران قریبا 100 کلومیٹر پتی گھنٹہ تک کی رفتار کو حاصل کر سکتی ہے وہیں لاہور میٹرز کی ادھیکم رفتار اس وقت 80 کلومیٹر پتی گھنٹہ کی رکھے گئی ہے اور اب اگر آگر میں بات کریں ان کے رفتار کی رفتار کی رکھتی ہے سکتا کیونکہ وہ ابھی کچھ سمیں پہلے ہی شروع ہوئی ہے ساتھ کیونکہ یہ لون پر بنائی گئی ہے اسی لئے اس کا پیسہ بھی دھیرے دھیرے پاکستان کو چینوں کو واپس کرنا پڑے گا وہیں دلی میٹرز کی اتنے بڑے لیول پر آپریشن اور اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہونے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا پروپٹ بھی ہے ابھی ہوئے کوویڈ لوگ ڈاؤن میں اتنے ٹائم بند رہنے اور عام دنوں کے مقابلے کم یادری ہونے کے باوجود بھی اس وقت دلی میٹرو ہر دن قریباً ایک کروڑ روپے کماری ہے جو کی میرے حساب سے ٹھیک ٹا کفٹ ہے اور اگر آپ بات کریں ان کے کچھ فیوچر پلانس کی تو لاہور میں تو آپ کسی دوسری میٹرو ٹین کے بارے میں کوئی بھی اوفیشل جانکاری ابھی فلال نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ اسی اگزیسٹنگ اوریج لائن کی ٹریک لیندھ کو اور زیادہ بڑھا دیں وہیں دلی میٹرو میں اس وقت کچھ نئی لائن کو پروپوز کیا گیا ہے جس میں پیچ لائن، انڈیگو لائن، سلور لائن اور ایک میٹرو لائن ایم ون سسٹمز شامل ہے ساتھ ہی کچھ اگزیسٹنگ لائن جیسے پینک لائن، مجینڈا لائن، ریڈ لائن اور بلو لائن جیسے لائن کو ایکسٹنڈ کرنا بھی دلی میٹرو کی فیوچر پلانس میں شامل ہے تو یہ تھا ان دونوں ہی میٹرو سسٹمز کا کمپیرزن دلی میٹرو ویسے اس وقت سائز میں بہت بڑی ہے لیکن لاہور میٹرو دلی میٹرو سے چیز سیکھ سکتی ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو ایمدومنٹ کرنا چاہیے کہ ہر دن گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ پروفیٹ کما کے دے ساتھ ہی بھوشیا میں اس کو اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے جس سے سسٹم کے لیندھ تو بڑھے گی کیا بلائپمنٹ بھی ہوگا لوگوں کو سویدھائیں بھی پہنچیں گے اور ساتھ ہی سرکار کو فائدہ بھی ہوگا آپ کیا بھارت یا پاکستان کہیں دے سر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بدائیے گا تو بس ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو ہوگی آریس ختم تو ویڈیو ہوگی ہے ختم یہ تو میں نے بتایا ہے ملدب ختم ہوگیا تو اسن کہا رہا تھا کہ کمپیریزن ہوتا ہے ملدب ایمیٹرو ٹرین جو پاکستان کی ہے اور دلی میٹرو کی اور لاور میٹرو کی تو ابھی ویڈیو دیکھی ہے اس میں یہ ہی دکھایا گیا کہ ملدب کیونکہ آپ شروع سے دیکھ لو نا ملدب اس کے سٹارٹ کب ہوئی ہے نا دلی جو ہے نا ملدب نائنٹین نینٹی فائیو کو سٹارٹ ہوئی ہے اور پراپر جو اس نے ورک کیا ہے وہ ٹو تھاوزن ٹو میں سٹارٹ کیا ہے ملدب کے آج سے تقریباً کتنے ٹائم پہلے اٹھارہ سال پہلے اٹھارہ سال ہو گیا ملدب ان کی ملدرو سٹارٹ ہوئی ہے ہماری یہی ملدب لاشتیئر میں ہوئی ہے دو سال اٹھارہ میں ہوئی ہے ملدب پراپر چلنا انیس میں اٹھارٹ تو وہ کمپلیٹ تو اٹھین میں ہو گئی تھی لیکن سٹارٹ جا، ٹو تھاوزن اٹھین میں ہوئی ہے باقی چیزیں دکھائی گی ہے ملدب کے اسٹیشنز جو دلی کے تے ملدب وہاں پہ زیادہ ٹرینے ہیں وہاں پہ زیادہ ٹرینے ہیں اور ملدب ڈیفرین ڈرین لائن اور بلیو لائن اور سلور لائنگ اور بہت ساریاں جو کلرس کوڈڈڈ کہہ رہے ہو نا وہ زیادہ تھی نا اور ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے ہمارے پاس اپی اورن لائن ہے جس کو نام دیا گیا ہے جی اورن لائن کر لینا تو مطلب کمپیرزن ہے تو نہیں سمجھتا کہ یہ کمپیرزن ہے باقی وہ جو سسٹم ہے دنی میٹروں کا سسٹم ہے وہ دیکھ لو مطلب پورے انڈیا میں چال رہا ہے نا ہاں وہ ٹریک اس کا مطلب ایک لمبہ ہے جو پورے انڈیا میں چال رہا ہے یہ بات اس نے صحیح کہی ہے کیونکہ یہ ہماری جو ہے توانٹی سیمون کلومیٹر تھی مطلب کہ لاور سٹی میں ہی جال رہی ہے لاور سٹی میں جال رہی ہے وہ بھی ستائیس کلومیٹر اور ابھی اس کے علاوہ کوئی ایسی نیوز یا کوئی چھام میں سنا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایسی مطلب کوئی ایسا سٹیشن بنے گا وہ سکتا ہے کہ وہ ویڈیو میں بتا رہے تھے جیسا کہ مطلب ہو سکتا ہے اسی کو تھوڑا سا لمبہ اور اس پر تھوڑا گا یہی بات ہے مطلب دوسرا وہ تم دیکھ لوں کہ وہ دینی کی مایوس ہوا ہوں ایزا پاکستانی کی مطلب پاکستان میٹرو سسٹم میں انڈیا سے پیچھے تھا وہ زیادہ پیچھے ہے وہ دینی کا وہ کتنہ جنریٹ کر رہی ہے ایک کروڑ روے وہ اس کروڑا میں مطلب اس کروڑا کی حالت میں بھی جب لوگ گھروں سے باہر انہیں نکلتے تو اس حالت میں بھی ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ مطلب کہ دینی میں جو ٹرین چار رہی ہے ایک دن کا ایک کروڑ پرافٹ کما کے گورنمنٹ کو دے رہی ہے اور ہمارا کیا سسٹم ہے ہم نے ابھی مطلب وہ ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ کما کے یہ وہ کنٹری کو تو کچھ نہیں دینا جو قرض ہے وہ چائنا کو باعث کرنا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے قرضہ یہ چائنا کا ختم اور ہم بھی بھی انڈیا کی طرح پروفٹ کو بانا شکریہ نہیں انڈیا میں یہ بات ہے کہ ان کا جو میٹرو سسٹم ہے اس پر بہت زیادہ ویڈیوز بنی رہے ہیں بہت زیادہ اوپر نیچے زیادہ دار انڈیا کے مطلب جب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹرینز وکارا کی یہ بہت زیادہ ویڈیوز نظر آتی ہیں مطلب ان کا جو یہ والا سسٹم ہے مطلب ان کا مطلب اور یہ بہت زیادہ ہے 18 سال پہلے دیکھ لو انہوں نے ہم سے پہلے مطلب سٹارٹ کر دی تھی ہمارا بھی 2018 میں سٹارٹ کر دی تھی کمپیریزن میں نہیں سمجھتا کہ مطلب سٹارٹ تو تب ہوئی ہے 1969 کے دیرے تب دلی میں یہ بہت زیادہ مشلہ تھا کہ پپولیشن پپولیشن یہ بات ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی زیادہ تھے اس لیے ان لوگوں کو ضرورت اس کی پہش آئی ہے تو ہماری پپولیشن کے حساب سے مطلب شاہد ہمیں اس لیے انہوں نے میٹرو سٹارٹ کیا ہے میٹرو تو یہ ہے کہ لاہور کے اندر ہی چال رہی ہے بس لائی ہے دلی جو میٹرو ہے وہ دلی سے باہر بھی جاتی ہے اور سٹیز میں بھی جاتی ہے تو آپ کو کیسی لگتی ہے ویڈیو ہمیں کومنٹس میں بتائیں ہمیں اچھی لگی ہے ویڈیو انڈیا کی ٹرینز جو تھی اور ان کا بیٹرو سسٹم جو تھا سچی بات ہے کہ اچھا سسٹم تھا تو آپ ہمیں بتائیں ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے ویڈیو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ